دوستو سوارت ہے آپ سب ہماری جنرشیر مارکٹ میں تو دوستو اگر آپ پھر سے ڈسکرس کرنے والے ہم ایس ایم گولڈ کے بارے میں کیونکہ یہاں پہ گراوٹ کا سنسلہ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے جی ہاں دوستو اگر میں بات کرتا ہوں پچھلے پانچ دن کی تو دیکھئے کل ہمیں جو ہے اچھی خاصی ریلی دیکھنے کو ملی سٹارٹنگ سے ہی سٹوک میں ہمیں جو ہے اچھی ریلی دیکھنے کو ملی راؤنڈ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوک نے اپر ساکر پل گیا لیکن آج پھر سے اس میں گراوٹ ہوئی ہے لیکن یہاں پہ ایک اچھی بات ہوئی ہے جی ہاں دوستو ایک کافی اچھی بات یہاں پہ ہوئی ہے اور ہمیں اس کی بات کروں تو دیکھئے جو سٹوک ہے وہ وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اگر آپ نے پہلے سٹوک کو دیکھا ہوا تو لگاتار اس میں اپر ساکر لگ رہے تھے اس کے بعد لگاتار لگ ساکر لگ رہے ہیں لیکن اگر آج کی بات کریں پچھلے کچھ دن سے سٹوک میں آپ خود نوٹ کریں گے جی چیز کی سٹوک جو ہے اس میں اپر ساکر اور لگ ساکر نہیں لگ رہے ہیں سٹوک میں جو ہے آپ کو ٹریڈنگ کرتا ہوا سٹوک دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہ ایک کافی اچھی بات ہوتی ہے کوئی بھی سٹوک دیکھئے فرنڈ اچھی بات ہے کہ یہاں پہ جو سٹوک آب اس میں جو آپ پر سرکیٹ اور لوگ سرکیٹ کا جو رسک ہے وہ کافی حد تک جا چکا ہے نوڈ آوٹ آگے آنے وال ٹائم ہے فکر سے شاید اس چیز کا سامنا آپ کو کرنا پڑے بٹ یہاں سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو دیکھئے نورملی سمیں جو کافی بیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوڈ آوٹ سٹوک میں گرافٹ کافی ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ اب سٹوک کا جو ہے اوپر جانے کا ٹائم جو لگوگ آ چکا ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سمیں سٹوک جو اپنے راؤنڈ بیسک پرائس کے اوپر پہنچ چکا ہے جتنے بھی اس پر آپریٹرز پوش تھا وہ سارا کا سارا اس کے بعد پروفٹ بوکنگ ہو چکی ہے اب اگین جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اوپر جانے کے لیے تیار ہے یہاں دوست تو ہم نے آپ سے یہی کہا تھا اب اس کے پیشے ایک اور ریزن ہے دوسرا ایک اور ریزن ہے جس کے قارن جو سٹوک آپ کو پھر سے ریلی میں جاتے ہو دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ ہمارے پاس کمپن کمپنی کے کوارٹر کے ریزرٹس اگر میں بات کرتا ہوں سٹوک کی تو فرنڈز جہاں پہ کافی بہترین جہاں پہ سٹوک نے کوارٹرلی ریزرٹس ناؤنس کیے تھے اگر میں پچھلے کچھ ٹائم کی بات کروں تو پرفارمنس کمپنی کی بیٹر ہوئی ہے اب بات کر لیتا ہوں تھوڑا سا اسی چیز کے بارے میں فرق سے بات کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے کمپنی کا جو بھی ہمارے پاس اینولی وائز گراف ہے تو دیکھیں اینولی وائز کمپنی کا ر اچھا انکریز کیا ہوا ہے کمپنی نے اراؤنڈ ہر ایک ائر میں کمپنی نے اپنا جو روینیو ہے اس کو انکریز کیا ہے اس کے بات بات کر لیتا ہے کوارٹلی پرفارمنس کی تو یہ ہمارے پاس ہے کمپنی کا کوارٹلی ویرف تو دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے پاس لاسٹ جون کا قوارٹر تو اس میں سکس گلا что trial کا اچھوڑا اب پر اکھر سے سکس گلا بھی گیا اس CNC کوارٹر سے بیچ میں انکریز بھی گیا اسٹوک اس کے نیچے بھی گیا تو یہاں پہ کافی زیادہ چانسز بن رہے ہیں کہ سٹوک آپ پھر سے یہاں پہ اوپر جانے کی کوشش دیفینیٹلی کرے گا کیونکہ یہاں سے اور زیادہ نیچے جانے کی چانسز کافی کم بن رہے ہیں یہاں سے چانسز دیفینیٹلی یہی بن رہے ہیں کہ سٹوک آپ کو پھر سے اس کوارٹر میں اچھا پرفارم کرتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں ہم اب بات کرتا ہوں کمپنی کے نیٹ پروفٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی میں پروفٹ کی کافی زیادہ کمی ہے کمپنی میں اتنا زیادہ پروفٹ نہیں بن رہا ہے لیکن اگر کمپنی روینیو اچھا جنریٹ کرے اگر کمپنی کا روینیو انکریز ہو تو ہو سکتا ہے پھر سے کمپنی اس پوجیشن کو اپنایا ہے یا پھر اس پرفارمنس کو آگے لے کے آئے تو یہاں پہ چانس بن سکتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں کیونکہ شیئر ہولڈنگ پیٹرن کمپنی کا کافی بیٹر ہے ففٹی ایٹ پرسنٹ کی ہولڈنگ کافی زیادہ بیٹر ہے اس کے علاوہ دیکھیں فورٹی پرسنٹ جہاں پہ ہمارے پاس پبلی کے پاس ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک آپشن یہی بن رہا ہے کہ اگر اس وقت کی جو کمپنی کی پرفارمنس جو بیٹر ہوتی ہے یہاں دوستو کہ کمپنی اس پر اپنا روینیو اچھا کرتا ہے بیٹر پرفارمن کرتا ہے دن ڈیفنیٹلی آپ کو سٹوک میں ریلی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اسٹوک قسم میں اپنے جو اریجنل پرائز کے اوپر پہنچ چکا ہے یہاں پہ تھوڑی سی بائنگ آپشن بنے گا تو یہاں بھی کوئی بھی انویسٹر اب اس میں بائنگ کے حوارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ سبھی کو معلوم ہے کہ اسٹوک اب کافی زیادہ نیچے آ چکا ہے تو دوسرا پائنٹ یہاں پہ کمپنی کے کوارٹرلی ریزرٹس کافی ایپورٹنٹ ہونے والے ہیں تو آپ پہ تھوڑا سو اس کے اوپر بھی نیجر رکھئے گا ویسے تو آپ کو چنتہ کی بات نہیں ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے آپ کو ہر ایک کمپنی کے ریزرٹس یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ پچھلے کچھ دنوں میں جتنے بھی ریزرٹس آئے ہیں سبھی کو ہماری چینل پہ آ کے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آنے والے سبھی ریزرٹس آپ کو ہمارا چینل پہ دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس کمپنی کے ریزرٹس آپ کو جب بھی آئے گا یہاں پہ اس سمیں جو ہے کمپنی کی جو ڈیٹ ہے وہ کنفرم نہیں ہے ابھی کمپنی ناؤس نہیں کیا ہے لیکن جب بھی کمپنی کے ریزرٹس مائے پاس آئیں گے ہم ڈیفنیٹلی آپ تک اس کو جورو شیئر کریں گے then اس کے بعد آپ کو ایک اڈوائز بھی دیں گے کیا آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنے چاہیے یا فیر نہیں لیکن اس سمیں یہاں پہ ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ کمپنی اب جو ہے اپر سرکیٹ اور لوگ سرکیٹ سے تھوڑا سا یہاں سے آپ کو اس چیز کا جو ہے پروفیٹ ہو رہا ہے باقی دیکھیں فرینڈ سٹوک اچھا ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ ٹائم پہلے نیوز آئی تھی کہ فرورن انویسٹرز نے اس میں اچھی انویسٹمنٹ کی ہے تو یہ اس قوارڈر کے ریزلٹس کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں کیونکہ اس قوارڈر کی قوارڈرلی ریزلٹس میں جو فرورن انویسٹرز کا نہیں جو اس ٹوک میں انویسٹمنٹ انکریز کی ہے جو انویسٹمنٹ بڑھائی ہے تو اس چیز کا بھی امپیکٹ آپ کو اس قوارڈر میں دیکھنے کو ملے گا تو یہ سب چیزیں ہیں جو کافی ایسی چیزیں ہیں جو پلس پوائنٹ بن رہی ہیں سٹوک کے اوپر اگر پی ریشو کی بات کریں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں فورٹین کی پی ریشو ہے تو کافی اچھی پی ریشو بٹ میں بات کروں یہاں پر شورٹرم کی یہاں دوستو لونگ ٹرم کی بات نہیں کروں کیونکہ لونگ ٹرم میں اب جو سٹوک اتنا ساتھ اوپر نہیں جا سکتا جی ہاں دوستو کیونکہ اگر سٹوک کی بات کریں تو ایک سٹوک میں جو پوش دیکھنے کو ملا وہ دیفنیٹلی ایک آپریٹرز پوش تھا اس کے علاوہ یہاں پر سٹوک آپ کو اسی پرائز کے اوپر دیکھنے کو ملے گا میکس ٹو میکس 35-40 روپیز تک سٹوک آپ کو جاتے ہو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے اوپر کے چانسے تھوڑے سے کم لگ رہے ہیں اگر کمپنی پرفارم اچھا کرے ہیں اگر کمپنی میں جو ہے بائنگ اچھی ہو دن دیفنیٹلی یہاں پر سٹوک اوپر جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے باقی شوٹرم کے لیے آپ تھوڑا سا یہاں پر ویٹ کر کے اگر کمپنی کو اٹھلی اچھا پرفارم کرتی ہے دن آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کر کے آگے چل سکتے ہیں باقی فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کی کسی اور سٹوک کے ریلیٹڈ بھی کوئی بھی کوئری ہے دن آپ ہمیں دیفنیٹلی کمنٹ کیجئے اور ساتھی ساتھ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس شروع ہمیں سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دوانا مد بولیے گا دنیواد